خدا کی قسم اتنا ملتا ہے کہ اس کے سمیٹنے بھر دامن ہے نہیں ہمارے پاس اور وہی اپنے لطف و کرم سے ہمارے دامن کو بھی وسط دیتے ہیں یہ دامن کو وسط دینا محورہ ہے یعنی ہمارے نفس کو وسط عطا کرتے ہیں ہمارے سائے وجودی میں اضافہ ہوتا ہے ہمیں شرح صدر نصیب ہوتا ہے ہماری عقل پختتر و بالیدتر ہوتی ہے ہمارا نفس پختتر و بالیدتر ہوتا ہے ہمارا قلب پختتر و بالیدتر ہوتا ہے فضائے جان میں وسط پیدا ہو جاتی ہے فضائے جان میں وسط پیدا ہو جاتی ہے ببرکتِ ذکرِ محمد وآلِ محمد علیہ مصدر ایک قلوات پڑھیں محمد بس آیات کے تسلسل میں میں نے بتایا کہ پہلے جنت ہے اور پھر جنات ایک جنت کا ذکر ہوا پھر جنتوں کا تذکرہ ہوا بس گفتگو یہاں روک دی میں نے یہ کیسے اس جنت تک پہنچیں گے اور کیسے جنتوں تک پہنچیں گے اس کی پہلی سیڑھی استغفار ہے جوانوں عزیزوں بچوں بوڑھوں بزرگوں مردوں عورتوں سب کے لیے یہ پیوان ہے پہلی سیڑھی استغفار ہے استغفار سے غافل نہ ہوں یہ ہمارے آگ کے چوتھے امام کی بہت بڑی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم ہے حسول کی تعلیم ہے اہل بیت کی تعلیم ہے امام کی تعلیم ہے استغفار اٹھتے بیٹھتے استغفار اٹھتے بیٹھتے استغفار جتنی کامیابی ہاں ملتی چلی جائیں ہر کامیابی کے بعد جتنی بار کہیں الحمدللہ اتنی بار کہیں استغفراللہ توجہ رکھیے گا ایک اہم جواب دے رہا ہوں اب آگیا پھر تو دو ایک دو ایک دقیقے اور انعیت فرما دیجئے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو روایتیں ہیں یہ جو دعائیں ہیں جس میں معصومین کا استغفار نقل ہوا اس کے کیا معنی ہے سمجھ میں نہیں آتے قرآن مجید میں پیغمبر کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے اور دو حیثیتوں سے دیا گیا ایک استغفار مقام شکر میں اور ایک استغفار امتیوں کے لئے امت کے لئے دونوں استغفار الگ الگ ہیں مگر بعض ایسے ہیں جن کے لئے استغفار کے لئے منع بھی کیا گیا ہے وحی رب کریم وحی رب رعیم وحی ادحم الراحمین وحی اکرم الاکرمین جس نے انہیں رحمت للعالمین بنایا شفیع البذنبین بنایا اسی نے کہا منافقوں کے لئے استغفار نہ کیجئے گا منافقوں کے لئے استغفار نہ کیجئے گا گناہگاروں کے لئے استغفار کیجئے گا اسی لئے میں نے کراچی کی ایک مجلس میں کہا تھا شام غریبہ کی مجلس میں آپ سن چکے ہوں گے یہ جملہ گناہگاروں کے لئے جہنم نہیں آئے گناہگاروں کے لئے اللہ کی رحمت ہے عام گناہگاروں کے لئے اللہ کی رحمت ہے اور محمد کی شفاعت ہے جہنم تو صرف ان ظالموں کے لئے ہے جنہوں نے محمد و آل محمد کی قدر نہ کی صرف ان ظالموں کے لئے بس ورنہ استغفار کا حکم اللہ نے دیا ہے خود کام مومنوں کے لئے مسلمانوں کے لئے استغفار کیجئے آج صرف ایک استغفار کا ذکر کر کے گزر جاؤں گا وہ بھی تیزی کے ساتھ اور وہ استغفار کونسا ہے مقام ہے شکر میں سورہ مبارک ہے نصر تو سب کو یاد ہوگی چھوٹا سا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَاتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَاسْسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَاتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا وَالْفَاتْحِ